دوستو آپ سبھی کا ہمارے چینل جاسوسی ریڈیو میں سواگت ہے اور آج کی شاندار کہانی کا نام ہے بوہی میاں کی بدنامی تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی شاندار کہانی بوہی میاں کی بدنامی شنلک ہمز کے لیے وہ ایک کیول عورت تھی میں نے شاید ہی کبھی اسے کسی دوسرے نام سے پکارتے سنا ہوگا اس کی نظر میں وہ سمپور ناری جاتی پر چھا جاتی تھی ایسا بھی نہیں تھا کہ اس کے مند میں ایرین ایڈلر کے لیے کسی بھی طرح کی پیار کی فیلنگز تھی کومل بھاونائیں خاص طور پر اس کے دماغ میں قابل نفرت بھی تھی میں تو اس کو اس طرح سے لیتا ہوں کہ وہ دنیا کی سب سے اچھی ترک کرنے والی مشین تھا لیکن جہاں تک ایک پریمی کا سوال ہے تو وہ وہاں غلط ثابت ہو جاتا ہے تانے اور ترسکار کے علاوہ اس نے کبھی بھی اس سے نرمی سے بات نہیں کی تھی دیکھنے والوں کے لیے یہ ساری باتیں تعریف کے لائق ہیں اور آدمی کے ویوار اور بھاوناؤں کو بے پردہ کرنے والی ہیں حال ہی تک ہومس سے میری بہت ہی کم ملاقاتیں ہوئی تھی میری شادی نے ہمیں ایک دوسری سے تھوڑا دور کر دیا تھا جبکہ ہومس اپنی آزاد فطرت کے ساتھ سماج کی سبھی چیزوں کو نافسند کرتے ہوئے اپنی پرانی کتابوں میں ڈوبا بیکر سٹریٹ میں ہی رہ رہا تھا ہر ہفتے کبھی تو کوکین اور کبھی اپنی مہتوہ کانشاہ کے ساتھ وہ نشے میں پڑا رہتا تھا وہ اپراد کے ادھیان کے پرتی اپنی گہری روچی رکھتے ہوئے بالکل ہی شانت تھا وہ اقلمندی اور سوج بوجھ کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ان سبھی رازوں کے سراغ کو ڈھونڈ لیتا اور ان سے پردہ بھی اٹھا لیتا جن میں پولیس کے عدی کاری ناکامیاب ہو جاتے تھے کبھی کبھی میں اس کے کارناموں کو سنتا تھا ترپاف مڈر کیس میں اوڈیسہ بلائے گیا تھا ایکسٹن بھائیوں کی دکھت کہانی کا خلاصہ کیا اور آخر میں وہ ہولینڈ کے اس شاہی پریوائر کے مشن کو بھی سفلتہ پور وقت پورا کر پایا ادھر اپنے پرانے مددگار اور ساتھی کے بارے میں مجھے سوائے اس کی ان خبروں کے جو کی اخباروں میں چھپ جاتی تھی کچھ بھی نہیں پتا تھا یہ بیس مارچ اٹھارہ سو اٹھاسی کی رات تھی اور میں ایک مریض کو دیکھ کر واپس لوٹ رہا تھا میں نے اب پھر سے میڈیکل پریکٹس شروع کر دی تھی تب ہی میں بیکر اسٹریٹ سے ہو کر نکلا جیسے ہی میں اپنے اس پرانے جانے پہچانے دروازے کے سامنے سے ہو کر گزرا میرے من میں ہنز کو پھر سے دیکھنے اور یہ جاننے کی اچھا ہوئی کہ وہ اپنی اسادھارن ارجہ کا کس طرح سے استعمال کر رہا ہے اس کے کمرے میں کافی روشنی تھی اور میں نے دیکھا کہ اس کی لمبی اور اسادھارن گایا میرے سامنے سے دو بار گزری وہ اپنے کمرے میں تیزی سے ٹہل رہا تھا اس کا سر اپنی چھاتی پر جھکا ہوا تھا اور اس نے اپنے ہاتھ پیچھے سے باندھ رکھے تھے میں چونکہ اس کی ہر عادت اور مزاج کو سمجھتا تھا اس کے اس بہیوئیر سے مجھے ایک نئی کہانی کا پتہ چل رہا تھا وہ پھر سے اپنے کام میں لگ گیا تھا وہ اپنے نشے کی سپنوں سے بہار آ چکا تھا اور کسی نئی پریشانی کی خوشبو میں ڈوبا ہوا تھا میں نے گھنٹی بجائی تب اس نے اس کمرے کی طرف اشارہ کیا جو کبھی میرا ہوا کرتا تھا اس کے بہیوئیر میں بہت زیادہ اتھ سکتا نہیں تھی ایسا کبھی کبھی ہی ہوتا تھا لیکن مجھے لگا کہ وہ مجھے دیکھ کر خوش ہے بینہ کچھ بولے اپنی ہمدردی بھری آنکھوں کے اشارے سے اس نے مجھے کرسی پر بٹھایا اور اپنا سگار والا ڈبا میری طرف پھینکتے ہوئے کونے میں پڑے لائٹر کی طرف اشارہ کیا پھر انگیٹی کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنے خاص انداز سے مجھے دیکھا شادی سے تم خوش ہو آٹسن جب سے میں نے تمہیں دیکھا ہے تم ساڑھے ساتھ پاؤنڈ بڑھ گئے ہو ساتھ میں نے جواب دیا واقعی مجھے تھوڑا اور زیادہ سوچنا چاہیے تھا بس تھوڑا سا ہی اور آگے سے میں اس کا خیال رکھوں گا تم نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ تم کام کرنے کے لئے اپنا من بنا چکے ہو تو تمہیں کیسے پتا چلا میں نے یہ سب دیکھا اور جان گیا میں یہ کیسے جان سکتا ہوں کہ تم حال ہی تک بھاگتے رہے ہو اور تمہارے پاس ایک فوہڑ اور لاپرواح نوکرانی ہے میں نے یہ کہا میرے پیارے ہومس بہت ہو چکا کیا تم کئی صدیان جی چکے ہو یہ سچ ہے کہ تھسڑے کو میں دور دے ہاتھ میں گیا تھا اور بڑی گندی حالت میں گھر پہنچا پر میں نے اپنے کپڑے بدل لی ہے لیکن میں یہ نہیں سوچ پا رہا ہوں کہ تم نے اس کا اندازہ کیسے لگایا جہاں تک میری نوکرانی میری جین کا سوال ہے وہ بہت ہی فوہڑ ہے میری وائف بھی اسے کئی بار ٹوک چکی ہے لیکن تمہیں یہ سب کیسے پتا چلا وہ تھوڑا سا مسکر آیا اور اس نے اپنے ہاتھوں کو آپس میں رگڑا پھر بولا اس میں کچھ خاص نہیں ہے میری آنکھوں نے مجھے دکھایا کہ تمہارے بائے جوتے کے بھیتر کی طرف ٹھیک وہیں جہاں پر انگیٹھی کی روشنی چمک رہی ہے چمڑے پر چھے برابر کھرونچوں کے نشان لگے ہیں کسی نے لاپرواحی سے ان پر جمی مٹی کی پرت کو ہٹانے کے لیے خرچہ ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوا اب تم میرا دوسرا اندازہ دیکھ سکتے ہو کہ تم بہت ہی خراب موسم میں باہر گئے تھے اور تم نے لندن کی خاص طرح کی بوٹ پولش لگا رکھی ہے تمہاری پریکٹس کے مدد نظر جب ایک بھلا آدمی میرے کمرے میں آئیڈو فارم کی مہک کے ساتھ گستا ہے اور اس کے ہیڈ کے داہینے طرف کے ابرے حصے سے پتا چلتا ہے کہ اس نے اس میں اپنا آلہ چھپا رکھا ہے تب اگر میں اسے میڈیکل پیشے کا سکریہ صدس سے نہ پکاروں تو پھر میں واقعی بے وقوف ہوں ان نتیجوں تک پہنچنے کے اس کے طریقوں کو سن کر میں اپنی حسین نہ روک سکا میں نے کہا تمہارے بتائے کارڑوں کو جب میں سن رہا تھا تب یہ چیزیں اتنے مزیدار اور سرلڈھنگ سے میرے سامنے آ رہی تھیں کہ جیسے میں انہیں خود ہی بتا رہا ہوں اب ہی بھی مجھے یقین ہے کہ میری آنکھیں تمہاری طرح ہی اچھی بھلی چنگی ہیں ہومس بولا بلکل ممکن ہے پھر اس نے اپنی سگریٹ چلائی اور آرام کرسی پر بیٹھ گیا تم دیکھتے تو ہو پر دھیان سے نہیں دیکھتے ان دونوں میں کافی انتر ہے جیسے تم نے کئی بار ان قدموں کو دیکھا ہوگا جو کہ اس ہول تک آتے ہیں کئی بار کتنی بار ہاں سو بار تو دیکھا ہی ہوگا تو بتاؤ وہ کتنے قدم ہوں گے کتنے قدم یہ میں نہیں بتا پاؤں گا تم نے انہیں دھیان سے نہیں دیکھا ہے پر تم انہیں دیکھ چکے ہو اور یہی میرا پوائنٹ ہے اب میں تم کو بتاتا ہوں کہ وہاں سترہ قدم ہے کیونکہ میں نے انہیں دیکھا ہے اور دھیان سے دیکھا ہے چونکہ تم میرے ان چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں رچی لیتے ہو اور میرے ان چھوٹے چھوٹے ایکسپیرینس کو لکھتے بھی ہو اس لئے تمہارا ان میں انٹریسٹ ہو سکتا ہے اس نے گھلاوی رنگ کا ایک موٹے کاغذ کا ٹکڑا میری طرف اچھالا جو کی میز پر کھلا پڑا ہوا تھا وہ بولا زور سے پڑھو یہ آج کی آخری ڈاک سے آیا ہے اس رکے میں نہ تو تاریخ تھی اور نہ ہی پتا آج کی رات سوہ آٹھ بجے آپ سے ملاقات کی جائے گی کیونکہ ایک بھلا آدمی آپ سے کسی گمبھیر مسئلے پر صلاح لینا چاہتا ہے یورپ کے شاہی گھرانوں میں سے ایک کے لیے آپ کی دی گئی حال کی سیواؤں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ہی وہ آدمی ہیں جن پر ان معاملوں کا یقین کیا جا سکتا ہے جو کی بہت ہی خاص ہیں اور جنہیں بڑھا چڑھا کر بھی نہیں بتایا جا سکتا آپ کے بارے میں یہ جانکاری ہمیں کئی سوطروں سے ملی ہے آپ اس وقت اپنی چیمبر میں ہی رہیں اور اگر آپ کا آگنطپ نقاب میں آتا ہے تو ناراض مت ہو جائیے گا میں نے کہا یہ تو واقعی ایک رہی سے ہے اس سے آپ کیا اندازہ لگاتے ہو میرے پاس کوئی آنکڑا نہیں ہے بینہ کسی آنکڑے کے کسی نتیجے پر پہنچنا ایک بڑی غلطی ہوگی میں نے اس قاغذ اور اس پر لکھی لکھاوٹ دونوں کو ہی اچھی طرح سے دیکھ لیا ہے اپنے دوست کی ہی طرح میں نے بھی کہا جس آدمی نے اسے لکھا ہے اس کے کافی امیر ہونے کی سنبھاؤنا ہے کیونکہ ایسے کاغذ کا پیکٹ آدھے کراؤن سے کم قیمت کا نہیں ہوگا یہ کافی زیادہ موٹا اور مضبوط ہے ہومس بولے ایک مہت پورن شبد ہے یہ کسی بھی حالت میں انگلینڈ کا کاغذ نہیں لگتا ہے اس سے روشنی میں لے کر چلو میں نے ایسا ہی کیا اور دیکھا کہ کاغذ کی بناوٹ پر کیپٹل ای اسمول جی کیپٹل پی کیپٹل جی اور اسمول ٹی بنا ہوا ہے ہومس نے پوچھا اس کا تم کیا مطلب نکالتے ہو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کاغذ بنانے والے کا نام یا اس کا منوگرام ہوگا ایسا نہیں ہے کیپٹل جی کے ساتھ اسمول ٹی لکھا ہے جو کی جرمن بھاشا میں کمپنی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور پی سے واقعی پیپر کا پتہ چلتا ہے ای اور جی کے لیے آؤ مہادیب گجیٹیر پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں اس نے اپنے علماری سے بھورے رنگ کا بھاری بھرکم گجیٹیر کا کھنڈ نکالا اگریہ یہاں جرمن بھاشی چھیتر میں ہے یہ ہے بوہیمیا یہ جگہ کالس بارڈ سے دور نہیں ہے ویسے یہ جگہ ویلنسٹین کی موت اور ان کی کئی کانچ کی فیکٹریوں اور کاغذ ملوں کی وجہ سے مشہور ہے اس سے اب تم کیا اندازہ لگاتے ہو اس کی آنکھوں میں ایک چمک آگئی تھی اور اس نے اپنی سگریٹ سے کامیابی کا ایک گہرا نیلا دھوان پھیکا یہ کاغذ بوہیمیا میں بنائے گیا ہے اور یہ بھی تیہ ہے کہ جس آدمی نے یہ رکا لکھا وہ جرمن ہے کیا تم نے اس خاص طرح کے واقع کی لکھاوٹ پر دھیان دیا ہے ایک فرانسیسی یا روسی آدمی اس طرح سے نہیں لکھ سکتا اب کیول یہ جانا رہ گیا ہے کہ وہ جرمن جس نے اس بوہیمیا کے کاغذ پر لکھا ہے اور اپنا چہرہ نہ دکھانے کے لیے نقاب کا پریوک کر رہا ہے وہ کیا چاہتا ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ یہاں ہمارے سبھی شک شبہوں کو دور کرنے آئے گا جیسے ہی اس نے اپنی بات ختم کی یہ کہ رکھنے اور گھنٹیوں کے کھیچے جانے کی ایک تیز آواز آئی ہومس نے سیٹی کی آواز نکالی اور کہا آواز سے پتا چلتا ہے کہ گھوڑوں کی ایک جوڑی ہے اور پھر کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے بولے ہاں ایک چھوٹی سی بند گھوڑا گاڑی ہے اور ایک جوڑا سندر گھوڑے بھی ہیں ایک کی قیمت 150 گنی ہوگی اس کیس میں اور کچھ ہو نہ ہو پر رقم ہے واتسن ہومس میں سوچتا ہوں کہ میرا اب جانا ہی بہتر ہوگا بلکل نہیں ڈاکٹر تم جہاں ہو وہیں رکے رہو بینہ تمہاری جیسے ساتھی کے میں کچھ بھی نہیں ہوں یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ یہ کیس بہت ہی انٹریسٹنگ ہوگا اور اسے چھوڑنا بہت بڑی بے وکوفی ہوگی پر تمہارا موقع اس کی چنتہ مت کرو مجھے تمہاری مدد چاہیے تو اسے بھی چاہیے اب وہ آ رہا ہے اس لئے کرسی پر بیٹھ جاؤ ڈاکٹر اور اس کیس پر اپنا پورا دھیان دو سیڑھیوں اور گلیارے میں بھاری اور دھیمے قدموں کی آواز آ رہی تھی اور وہ دروازے کے ٹھیک باہر آ کر بند ہو گئی پھر دروازے پر ایک تیز تھپتہ پہٹ کی آواز ہوئی ہومس نے کہا اندر آ جائیے ایک آدمی اندر کمرے میں گھسا اس کی مجھائی چھے فیٹ چھے انچ سے کم نہیں تھی اس کی چھاتی اور شریر کے باقی انگ ہر کلیس کے طرح تھے اس کا پہناوا کافی قیمتی تھا لیکن انگلینڈ میں اسے بھدی روچی کا ہی سمجھا جائے گا اس کی باہوں اور سامنے کے دوہرے کوٹ تک جھالر تھی جبکہ کندے پر گہرے نیلے رنگ کا لبادہ پڑا تھا جس میں آگ کے رنگ کی سلک کی دھاریاں تھی اور یہ اس کی گردن پر بندھا ہوا تھا جس میں ایک لہ سنیاں بھی جڑا تھا اس کے جوتے پندلیوں تک اونچے تھے اور ان میں اوپر کی طرف ایک قیمتی بھورا فر بھی لگا ہوا تھا اس طرح وہ پورا کا پورا ایک امیر اور گھمنڈی آدمی کا روپ لیے ہوئے تھا اس آدمی نے اپنے ہاتھوں میں موٹی چوڑائے والا ایک ٹوپ لے رکھا تھا حالانکہ اسے اس نے سر کے اوپری حصے میں ہی پہنا تھا اس نے اپنا نقاب اپنی تھنڈی تک کھینچ رکھا تھا جسے اس نے اسی وقت ہی ٹھیک کیا کیونکہ جیسے ہی وہ کمرے کے بھی تر گھوسا اس نے اپنا ہاتھ اسی کام کے لیے اوپر اٹھایا تھا اس کے چہرے کے نچلے حصے کو دیکھ کر ایسا معلوم پڑتا تھا کہ وہ آدمی ایک گرنچ رتر کا تھا لیکن اس کے موٹے لٹکتے ہونٹ اور سیدھی تھنڈی سے اس کے زدی ہونے کا بھی پتا چلتا تھا اس نے جرمن لہجے میں اپنی گرجتی ہوئی آواز میں پوچھا آپ کو میرا میسیج مل گیا ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ سے ملوں گا پھر اس نے ہم دونوں کی طرف اس مطلب سے دیکھا کہ وہ ہم میں سے کس سے بات کرے ہمس بولے پلیز بیٹھئے یہ ہیں ڈاکٹر واتسن میرے دوست اور سہیوگی جو کی اکثر ہی میرے کیسوں میں میری مدد کرتے ہیں مجھے کس سے بات کرنی چاہیے آپ مجھے کاؤنٹ وان کروم کہہ سکتے ہیں میں بوہیمیاں کا ایک عزتدار آدمی ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ آدمی آپ کا دوست اور عزتدار بھی ہے جس پر میں اپنے بہت ہی خاص معاملے کے لیے پھروسہ کر سکتا ہوں اگر ایسا نہیں ہے تو مجھے آپ سے اکیلے میں ہی بات کرنی چاہیے میں جانے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ ہومس نے میری کلائی پکڑ لی اور مجھے میری کرسی پر واپس بیٹھا دیا اور کہا آپ مجھ سے جو بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں ان کے سامنے کہہ سکتے ہیں کاؤنٹ نے اپنے چوڑے کندے اچھکائے اور کہا تو میں شروع کرتا ہوں آپ دونوں سے میں دو سالوں کے لیے پوری طرح پرائیویسی رکھنے کے لیے ٹریکٹ کرتا ہوں کیونکہ اس کے بعد اس معاملے کا کوئی بھی مہتب نہیں رہ جائے گا اس وقت یہ بھی کہنا کافی نہیں ہے کہ اس کی امپورٹینس اتنی ہے کہ یہ یوروپین ہسٹری پر اپنا اثر ڈال سکے گا ہومس نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں اور میں بھی ہمارے اجنبی مہمان نے کہا آپ مجھے اس نقاب کے لیے معاف کریں گے کیونکہ وہ عزددار آدمی جس نے مجھے نیوکت کیا ہے اس کی خواہش ہے کہ اس کا ایجنٹ آپ سے اجنبی ہی رہے اور میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نے ابھی جس اپاد ہی سے خود کو نوازا وہ میری اپنی نہیں ہے ہومس نے تھوڑے روکھے فن سے کہا میں جانتا ہوں حالات بہت ہی نازک ہیں ان کو سمالنے کے لیے احتیاط کی ضرورت ہے نہیں تو یہ بدنامی کی ایک بڑی وجہ بن سکتی ہے اور یوروپ کے شاہی پریواروں میں سے ایک کو گمبیر نقصان پہنچا سکتی ہے کھل کر کہیں تو یہ معاملہ آرمیس تین کے شاہی گھرانے بوہیمیا کے نسل کے راجاؤں کو بھسا رہا ہے ہومس نے خود کو اپنی آرام کرسی میں دھساتے ہوئے اور اپنی آنکھیں بند کر کے فس پساتے ہوئے کہا میں یہ بھی جانتا ہوں ہمارے مہمان نے آرام سے پڑے اس آلسی آدمی کی طرف اچمبے سے دیکھا ہومس نے اپنی آنکھیں دھیمے سے کھولی اس نے اپنے ہٹے کٹے موکل کی طرف سکون سے دیکھا اور کہا اگر مہمہم اپنے اس معاملے کو بتانے کی مہربانی کریں تو میں آپ کو بہتر سلاح دے پاؤں گا وہ آدمی اپنی کرسی سے اچھل پڑا اور کمرے میں ادھر ادھر بیچینی سے ٹہلنے لگا پھر بیچینی کے بھاو کے ساتھ اس نے اپنا ناکاپ نوج کر زمین پر پھینک دیا اور چیخ کر کہا تم صحیح کہتے ہو میں ہی کنگ ہوں اب مجھے اسے چھپانی کی کیا ضرورت ہے ہومس پس پساتے ہوئے بولے واقعی مہمہم نے مجھے نہیں بتایا تھا پر میں جانتا تھا کہ میں ویلہم گاگریش سگمنڈ وان آرمیسٹین کیسل پیلسٹین کے مہان ڈیوک اور بوہمیا کی نسل کے مہان راجہ سے بات کر رہا ہوں ہمارے عجیب سی مہمان نے پھر سے کرسی پر بیٹھتے ہوئے اور اپنے اونچے سفید ماتے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں خود ہی اس طرح کے کام کرنے کا عادی نہیں ہوں پر یہ معاملہ اتنا نازک تھا کہ بینہ اس میں خود کو شامل کیے میں کسی ایجنٹ کو نہیں بتا سکتا تھا میں آپ سے صلاح لینے کے لیے چھپ کر پراک سے یہاں آیا ہوں ہومس نے پھر اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا تو پلیز صلاح لیجئے شورٹ میں پوائنٹس کچھ اس طرح ہیں قریب پانچ سال پہلے وارسہ کی ایک لمبی یاترہ کے دوران میری ملاقات ایک پہنچی ہوئی تکڑمی عورت سے ہوئی تھی اس کا نام ایرن ایڈلر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ بھی اس نام کو جانتے ہوں گے ہومس نے اپنے آنکھیں موندے ہی فس پساتے ہوئے کہا ڈاکٹر پلیز ذرا اس نام کو میری لسٹ میں دیکھئے ادھر کئی سالوں سے ہومس نے لوگوں کے ناموں اور ان سے جڑی ہوئی چیزوں کی جانکاریوں کو ایک جگہ لسٹ بنا کر رکھنے کا طریقہ اپنا لیا تھا کیونکہ اس کے بینا انہیں نام اور ویشائی جاننے میں مشکل ہوتی تھی اس معاملے میں میں نے اس عورت کا بائیو ڈاٹا ڈھون نکالا جو ہبرو کے گروہ اور اسٹاف کمانڈر جنہوں نے گہرے سمندر کی مچھلیوں کے بارے میں لکھا ہے کے بیچ تھی ہومس نے کہا مجھے دیکھنے تو وہ سن 1858 میں نیو جرسی میں پیدا ہوئی تھی وارسہ کے ایمپیریل سنگیت نانٹ کے گائے کا اور اب سیوانی ورت سمبھو ہے لنڈن میں ہی رہ رہی ہو جیسا کہ میں سمجھتا ہوں مہا مہم کا اس جوان عورت کے ساتھ سمبند تھا اور اس عورت کو مہا مہم نے کچھ اترنگ پتر بھی لکھے تھے اب آپ ان پتروں کو واپس لینا چاہتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے پر کیسے کیا آپ نے اس سے چھپا کر شادی کی تھی نہیں کوئی کانونی کاغذ یا پرمان پتر نہیں تب مہا مہم میں یہ سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ وہ عورت جب ان لیٹرز کو بلیک میل کرنے یا کسی اور ارادے سے پیش کرے گی تب ان کو ثابت کیسے کرے گی میری لکھاوٹ سے دھوکہ دھڑی بھی ہو سکتی ہے وہ میرے نیجی کاغذ ہیں چوری بھی ہو سکتے ہیں میری اپنی مہر ہے ہو بہو ویسی ہی بنا لی گئی ہوگی میرے فوٹوگریپس یہ بھی لیا جا سکتے ہیں ہم دونوں ان فوٹوگریپس میں ساتھ ساتھ تھے اوہ یہی برا ہوا مہا مہم یہاں آپ نے واقعی لا پر واہی بڑھتی ہے میں اس وقت پاگل تھا بلکل پاگل کیا اس معاملے میں آپ واقعی سیریس تھے میں اس وقت راجکمار ہی تھا اور نوجوان بھی پر اب میں تیس سال کا ہوں وہ چھٹھیاں واپس پائی جا سکتی تھی ہم نے کوشش کی تھی پر ہم ناکامیاب رہے مہا مہم کو اس کے لیے روپیہ خرچہ کرنا پڑے گا وہ چھٹھیاں مل جانی چاہیے وہ انہیں بیچے گی نہیں تب چرالی جائیں گی پانچ بار کوشش کی جا چکی ہے میرے روپیہ کے بل پر دو بار اس کے گھر میں سیند بھی لگائی جا چکی ہے ایک بار جب وہ سفر کر رہی تھی تو ہم نے اس کا سامان ہی دوسری جگہ بھیجوا دیا تھا دو بار وہ بیچ راستے میں ہی اتاری جا چکی ہے پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کا کوئی نشان بھی نہیں ملا بلکل نہیں ہومس ہسا یہ بہت ہی چھوٹی سی پرابلم ہے کنگ چھوٹتے ہی بول پڑے لیکن یہ میرے لیے بہت ہی گمبیر ہے واقعی وہ ان فوٹو گریپس کا کیا کرنا چاہتی ہے مجھے برواد کرنا پر کیسے میں شادی کرنے والا ہوں ہو ہاں میں نے سنا ہے وہ اسکینڈینیویا کے کنگ کی دوسری بیٹی ہے اور اس کا نام کلوٹلڈی لوپ مین وان سیکسے مین انجین ہے آپ اس کے پریوار کے کڑے اصولوں کے بارے میں پتا کر سکتے ہیں اور وہ خود ہی بہت ہی نازک سوباؤں کی ہے میرے چرطر پر شک کی چھاف ہی اس رشتے کو ختم کر دے گی اور ایرن ایڈلر وہ ان فوٹو گریپس کو وہاں بھیجنے کی دھمگی دے رہی ہے اور وہ اسے کر بھی دے گی آپ اسے نہیں جانتے ہیں وہ بہت ہی کٹھور سوبھاو والی ہے اس کی شکل تو بہت ہی خوبصورت عورت کی ہے لیکن اس کا دل بہت ہی سخت ہے اگر میں کسی اور عورت سے شادی کرتا ہوں تو وہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہے آپ کو یقین ہے کہ اس نے ابھی تک انہیں وہاں نہیں بھیجا ہوگا مجھے پکا یقین ہے کیونکہ اس نے کہا ہے کہ جس دن سگائی کا اعلان ہوگا اسی دن وہ ان کو بھیجے گی اور وہ دن اگلا سوموار ہی ہے ہومس نے جمہائی لیتے ہوئے کہا اوہ ابھی تین دن باقی ہیں یہ بہت ہی اچھی بات ہے کیونکہ مجھے حال ہی میں ایک دو اور معاملے نپٹانے ہیں مہا مہم کیا لندن میں ہی رہیں گے بلکل تم مجھے وہاں لے گھم میں کاؤنٹ وان کروم کے نام سے جان سکتے ہو تب میں آپ کو وہیں کچھ لکھوں گا تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے کہ ہم نے کتنی پرگتی کی ہے پلیز ضرور میں بہت بے چین ہوں اور روپیہ اس پر آپ کا پورا عدی کار ہے پورا میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں ان فوٹو گریپس کے بدلے اپنے راج کا ایک پرانت تک دے سکتا ہوں اور موجودہ خرچ کے لیے کنگ نے اپنے لبادے کے بھیتر سے سامہر کے چمڑے کا ایک بھاری بڑوہ نکال کر میز پر رکھتے ہوئے کہا اس میں سونے کے روپ میں تین سو پاؤنٹس اور نوٹوں کے روپ میں ساس سو پاؤنٹس ہیں ہومس نے اپنی نوٹ بک سے ایک رسیت کاتی اور انہیں دے دی ہومس نے پوچھا مست کا پتہ برونی لوج سرپینٹائن ایوینیو سینٹ جونس ووڈ ہومس نے اسے لکھ لیا اور کہا ایک اور سوال کیا اس کا کوئی فوٹوگریف ہے کیا یہ کیبینٹ سائز کا ہے ہاں ٹھیک ہے مہامہم گوڈ نائٹ اور مجھے پورا وشواز ہے کہ ہمارے پاس آپ کے لیے ایک اچھی خبر ہوگی جیسے ہی وہ بگھی واپس جانے کے لیے مڑی اس نے کہا گوڈ نائٹ ووٹسن اگر تم کل دو بھر تین بجے آؤ تو میں تمہارے ساتھ اس معاملے پر بات کروں گا میں ٹھیک تین بجے بیکر سٹریٹ پہنچ گیا لیکن ہومس ابھی تک واپس نہیں لوٹا تھا مکان مالکین نے مجھے بتایا کہ وہ صبح آٹھ بجے ہی گھر سے نکل گیا تھا میں آتشدان کے بگل میں ان کا انتظار کرنے کے ارادے سے بیٹھ گیا میں ان کی چھانبین میں پہلے سے ہی سیریسلی انٹریسٹ لے رہا تھا حالانکہ اس میں خاص طور پر گمبھیرتا یا انوکھی بات جیسی کوئی بات نہیں تھی یا چوکانے والا جیسا کچھ بھی نہیں تھا ساتھ ہی ساتھ یہ دو اپرادوں سے جڑا کیس تھا جسے میں پہلے ہی نوٹ کر چکا تھا پھر بھی اس کیس کی پرکرتی اور اس کے موقع کی بڑی حیثیت اپنی ہی طرح کی تھی واسطہ میں اس چھانبین کی پرکرتی کے علاوہ جو چیز میرے ساتھی کے ہاتھ میں تھی وہ تھی حالات پر ان کا پوری طرح سے قبضہ اور ان کے سجد کھوجی ترک جنہوں نے ان کے کام کرنے کے ڈھنگ اور بہت زیادہ جٹل رہیسیوں کو سلجھانے میں ان کے طریقوں کو میرے لئے مزیدار بنا دیا تھا میں اس کی پکی کامیابی کا اتنا عادی ہو گیا تھا کہ اس کے ناکامیاب ہونے کی سمبھاؤنا میرے دماغ کو چھو تک نہیں گئی تھی اس وقت شام کے چار بجنے ہی والے تھے کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور شرابی کی طرح بال بکھیرے گل مچھوں والا اتیجت چہرہ لیے اور است ویست کپڑوں میں ہومس کمرے میں گھسا اپنے ساتھی کے آشر جنک روپ سے روپ بدلنے کے پریوک کا بھیست ہونے پر بھی مجھے اپنے یقین کے لیے اسے تین بار دیکھنا پڑا کہ یہ وہی ہے سہمتی سے سر ہلاتے ہوئے وہ اپنے بیڈ روم میں گھس گیا اور پانچ ہی منٹ کے بعد ٹوئٹ کا سوٹ پہنے ہوئے وہ اپنے پہلے والی روپ میں باہر نکل آیا اپنے ہاتھوں کو جیب میں ڈالے ہوئے اس نے انگیٹی کے سامنے اپنے پیر پھیلا دیئے اور پھر کچھ منٹوں تک کھل کر ہستا رہا وہ لگ بگ چیکتے ہوئے بولے واقعی ہستے ہوئے اس کا گلہ رند سا گیا اور پھر وہ اسہائے ہو کر کرسی پر پیچھے ہو کر بیٹھ گیا کیا بات ہے یہ واقعہ بہت ہی مزیدار تھا مجھے یقین ہے کہ تم انداز بھی نہیں لگا پاؤگے کہ میری صبح آج کیسی رہی اور اسے ختم کرنے کے لیے میں نے کیا کیا میں سوچ بھی نہیں پا رہا ہوں میرے خیال سے تم مس ایڈلر کی عادتوں اور اس کے گھر کو دیکھنے گئے ہوں گے بلکل ٹھیک لیکن اس کا انجام کچھ عجیب سا تھا پھر بھی میں تمہیں بتاؤں گا آج صبح آٹھ بجنے کے کچھ دیر بعد ہی میں ایک بیکار گھومککڑ آدمی کا روپ بنا کر گھر سے نکل گیا وہاں ان گھوڑے والوں کے بیچ میرے لیے ان کی ایک صدبھاونا اور آپسی سمانتہ بھی تھی ان میں سے ایک بن جاؤ تب ہی تمہیں جو جاننا ہے وہ تم جان پاؤگے میں نے جلدی سے برونی لوچ دھون نکالا یہ لوچ بجو ولا میں ہے اور اس کے ٹھیک پیچھے ایک بغیچہ ہے پر یہ سامنے سڑک پر دو منزلہ بنا ہوا ہے دروازوں میں تالے لگے ہیں داہینی طرف بیٹھنے کے لیے ایک بڑا کمرہ ہے جن میں زمین تک کی لمبی کھڑکیاں بنی ہوئے ہیں اور انہیں کھولنے کا انتظام اس طرح سے ہے کہ کوئی بچہ بھی انہیں کھول سکے وہاں کی کمرے بلکل سجے سجائے ہیں اس کے پیچھے ایسا کچھ بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ گلیارے کی کھڑکی کوچ ہاؤس کے اوپر تک پہنچے میں یہاں چاروں طرف بھوما اور اس کی ہر طرح سے جاج کی لیکن مجھے ایسا کچھ بھی نہیں ملا میں تب نیچے سڑک پر آ گیا اور جیسا کہ مجھے انداز تھا وہاں گلی میں ایک چھوٹا سا اسطبل مل گیا جس کی ایک دیوار بگی جیزے لگی ہوئی تھی میں نے سائس سے ہاتھ ملایا اور اس کے گھوڑوں کو سہلایا پھر دو پینس اور آدھے گلاس شیگ تمباکو مس ایرین کے بارے میں جو میں چاہتا تھا وہ جانکاریاں مجھے مل گئیں اس کے پڑوس میں رہنے والے دلچسپی نہیں تھی بلکہ یہاں سے ملا اس کا جیون پریچے سننے کے لیے میں مجبور ہو گیا تھا میں نے پوچھا ایڈلر کا کیا ہوا وہ عورت وہاں کے سبھی آدمیوں کا گھمنٹ توڑ چکی ہے وہ بلا کی خوبصورت ہے ایسا ہی اس سائس نے مجھے بتایا تھا وہ عورت اکیلی ہی رہتی ہے اور فنکشنز میں گانا گاتی ہے وہ ہر روز شام کو پانچ بجے باہر جاتی ہے اور ٹھیک سات بجے کھانا کھانے کے لیے واپس آ جاتی ہے سوائے گانا گانے کے وہ شاید ہی کبھی کسی اور وقت کہیں جاتی ہے وہاں صرف ایک ہی آدمی آتا ہے پر ان کے آپس میں سنبند اچھے ہیں وہ سانولے رنگ کا خوبصورت نوجوان ہے وہ دن میں ایک بار سے کم نہیں آتا ہے اور کبھی کبھی دو بار بھی آ جاتا ہے وہ انہر ٹیمپل کا رہنے والا ہے اور اس کا نام گارٹ فریڈ نارٹن ہے دیکھا تم نے کوچوان کو وشواس میں لینے کا فائدہ وہ اسے سر پہ ٹائن کے استول سے لے کر درجنوں بار گھر آئے اور اس کے بارے میں سب ہی کچھ جان لیا انہیں جو بھی کہنا تھا جب میں سن چکا تب میں برونی لوچ کی طرف ایک بار اور گھومنے نکل گیا اور اپنی یوجنا پر سوچنے لگا اس معاملے میں گارٹ فریڈ نارٹن کا وشیش مہاتو ہے وہ ایک وکیل ہے ان دونوں کے بیچ کیا رشتہ تھا اور وہاں اس کے بار بار آنے کا مقصد کیا تھا کیا وہ اس کی معقل تھی یا پھر دوست یا مالکن اگر وہ اس کی معقل ہے تب ممکن ہے کہ اس نے وہ فوٹو گریفز اسے رکھنے کے لیے دے دیے ہوں گے اور اگر وہ دوست یا مالکن ہے تب اس کی سنبہونا کم ہی ہے اب سوال یہ اڑتا تھا کہ میں اپنی شروعات برونی لوچ سے کروں یا اپنا دھیان ٹیمپل میں اس آدمی کے چیمبر پر لگاؤں یہ ایک بڑا ہی نازک وش ہے تھا اور اس نے میری چھانبین کے اسپیس کو بھی بڑھا دیا تھا مجھے لگ رہا ہے کہ میں تمہیں ان ویورڑوں کو سنا کر بور کر رہا ہوں لیکن میں تمہیں اپنی پریشانیاں بتا رہا ہوں تاکہ تم ان حالات کو سمجھ سکو میں تمہاری باتوں پر پورا دھیان دے رہا ہوں میں ابھی اس معاملے کو اپنے دماغ میں تیہے کر رہا تھا کہ تبھی یہ گھوڑا گاڑی برونی لوچ پر آ کر رکھی اور اس میں سے ایک آدمی باہر کودا وہ بہت ہی خوبصورت گہرے رنگ کا اور پتلی موچھوں والا ٹھیک ویسا ہی نوجوان تھا جیسا کہ میں نے سن رکھا تھا وہ بہت ہی جلدی میں دکھتا تھا اس نے تیز آواز میں کوچوان کو ٹھہرنے کے لیے کہا اور جیسے ہی اس عورت نے دروازہ کھولا وہ اسی کنارے ہٹاتا ہوا جلد وازی میں کمرے میں گھس گیا وہ کمرے میں قریب آدھے گھنٹے تک رہا اور میں بیٹھک کی کھڑکیوں سے کیول اس کی ایک ہی جلگ دیکھ سکا وہ آگے پیچھے چہل قدمی کر رہا تھا اور اپنے ہاتھوں کو ہلاتا ہوا اتجنا میں باتے کر رہا تھا اس عورت کو میں نہیں دیکھ پا رہا تھا تب ہی اچانک وہ کمرے سے باہر نکلا اور اس نے پہلے کیا پیخشا زیادہ ہڑ بڑی دکھی جیسے ہی وہ گھوڑا گاڑی کی طرف بڑھا اس نے اپنی جیب سے سونے کی گھڑی نکالی اور اسے بہت دھیان سے دیکھ کر چیخ کر بولا گاڑی تیزی سے ہاکو اور پہلے ریجینڈ سٹریٹ گراس اینڈ ہینگ کی لے چلو اور پھر ایڈج ویئر روڈ پر سینڈ مونکا چچ کے طرف چلو اگر تم بیس منٹ میں پہنچا دوگے تو میں تمہیں آدھی گنی دوں گا وہ دور چلا گیا اور میں بھوچکہ کھڑا تھا کہ مجھے اس کا پیچھا کرنا چاہیے کہ نہیں تب ہی ایک چھوٹی گھوڑا گاڑی گلی میں آئی کہ کوچوان کے کوٹ کے بٹن ابھی آدھ ہی لگے تھے اس کی ٹائی اس کی کانوں کے نیچے تھی اور گھوڑے کے ساج سامان سے بلے بکسوے سے لٹک رہے تھے یہ ابھی رکا بھی نہیں تھا کہ وہ عورت ہال کے دروازے سے ہی اسے روکنے کے لئے چلائی میں نے اس کی قبل ایک ہی جلگ دیکھی وہ ایک خوبصورت عورت تھی اس کا چہرہ ایسا تھا کہ کوئی بھی آدمی اس پر مر مٹ سکتا تھا وہ چیختی ہوئی بولی سینٹ مونکا چرچ جون اور اگر تم مجھے وہاں بیس منٹوں میں پہنچا دو گے تو میں تمہیں آدھی اشرفی دوں گی اس موقع کو چھوڑنا اچھا نہیں تھا وارسن میں ابھی یہ تیہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کی گھوڑا گاڑی کے پیچھے ہی میں کھڑا ہو جاؤں یا پھر اس کے پیچھے دوڑ پڑوں تب ہی ایک دوسری گھوڑا گاڑی آ گئی کوچوان نے ایسے است ویست آدمی کو اوپر سے نیچے تک دو بار دیکھا اور اس سے پہلے کی وہ منع کرتا میں کوت کر گاڑی میں بیٹھ گیا اور پھر کہا سینٹ مونکا چرچ چلو اگر تم بیس منٹ میں وہاں پہنچا دو گے تو میں تمہیں آدھی اشرفی دوں گا اس وقت بارہ بجنے میں بیس منٹ باقی تھے اور جو کچھ ہوا وہ سامنے ہی تھا میری گھوڑا گاڑی تیز دوڑی مجھے نہیں لگتا کہ میں پہلے کبھی اتنا تیز چلا تھا جب میں وہاں پہنچا تو وہ دونوں گھوڑا گاڑی چرچ کے گیٹ کے سامنے کھڑی تھی اور گھوڑوں کے موں سے بھاپ نکل رہی تھی میں نے کوچوان کو بھاڑا دیا اور تیزی سے چرچ کے بھیتر بھاگا وہاں وہ دونوں جن کا میں نے پیچھا کیا تھا اور ایک پادری کے علاوہ کوئی نہیں تھا ایسا معلوم پڑتا تھا کہ پادری ان سے کچھ بحث کر رہا تھا وہ تینوں چرچ کی میج کے سامنے کھڑے تھے میں چرچ کے لگی سیٹوں کی کنارے کی جگہ میں چپ چاپ کھڑا تھا اچانک ان تینوں نے میری طرف دیکھا اور مجھے حیرانی تب ہوئی کہ جب گارٹ فری نارٹر میری طرف دوڑ کر آیا وہ زور سے بولا تھانک گاڑ آپ نے یہ اچھا کر دیا آؤ آجاؤ میں نے پوچھا کیا بات ہے آئیے آئیے کیول تین منٹ ہی لگیں گے نہیں تو یہ شادی وید نہیں کہی جائے گی مجھے چرچ کی میج کے پاس قریب قریب کھینچ لیا اور جب تک کہ میں کچھ سمجھتا میرے کانوں میں فس فساہت شروع ہو گئی اور میری گواہی ان چیزوں کے لیے ہوئی جنہیں میں جانتا تک نہیں تھا جس میں میس ایرن ایڈلر اور ان میریٹ گارٹ فری نارٹر کی میریٹ سیکیورٹی میں مدد بھی شامل تھی یہ سب کچھ اچانک ہی ہوا اور ایک طرف سے وہ آدمی مجھے دھنیوا دے رہا تھا اور دوسری طرف وہ عورت اور جبکہ پادری بیچ میں کھڑا ہو کر مسکرا رہا تھا میں نے اپنی لائف میں اس طرح کی مزا کیا سیچویشن کا کبھی سامنا نہیں کیا تھا یہ سوچ کر مجھے ابھی بھی ہسی آ جاتی ہے ایسا لگتا ہے کہ ان کی شادی کی اجازت ملنے میں فارمیلٹی کی کمی رہ گئی ہوگی کیونکہ پادری نے بناہ گواہ کے شادی کرانے سے منع کر دیا تھا اور میری صوبہ گشالی موجودگی نے دولے کو سڑک پر بیسٹ میں ڈھونڈنے کی پریشانی سے بچا لیا تھا اس دولہن نے مجھے ایک اشرفی تھی جسے میں اس موقع کی یاد میں اپنی گھڑی کی چین میں پہننے والا ہوں میں نے کہا یہ سب کچھ بہت ہی عجیب معاملہ ہے پھر کیا ہوا میں نے دیکھا کہ میری یوجنائیں گمبھی روپ سے جوکھی میں پڑ گئی تھی ایسا لگا کہ وہ جوڑا ترند ہی واپس جا سکتا تھا گیٹ پر جب وہ الگ ہوئے اور وہ آدمی ٹیمپل کی طرف گیا اور وہ عورت اپنے گھر کی طرف تب وہ عورت اس آدمی سے بولی میں ہمیشہ کی طرح پانچ بجے پارک میں آ جاؤں گی میں اور کچھ نہ سن سکا اور پھر وہ دونوں الگ الگ دشاؤں میں چلے گئے اب میں اپنا انتظام کرنے کے لیے چلا کیسا انتظام ہومس نے گھنٹی وجاتے ہوئے جواب دیا کچھ تھنڈا میٹ اور ایک گلاس بیئر ہو جائے میں اتنا بزی تھا کہ اپنے کھانے پینے کے بارے میں بھی نہ سوچ سکا اور میری آج کی شام بھی بزی ہونے کی امید ہے ڈاکٹر مجھے تمہارے ساتھ کی ضرورت ہوگی مجھے اس میں خوشی ہوگی تمہیں کانون توڑنا برا تو نہیں لگے گا بلکل نہیں گرفتار ہونے کی سنبھاؤنا سے بھی نہیں اچھے کارڑ کے لیے بلکل نہیں ہاں کارڑ تو بہت ہی اچھا ہے تب تو میں تمہارا ہی آدمی ہوں مجھے یقین تا کہ میں تم پر بھروسہ کر سکتا ہوں مگر تم چاہتے کیا ہو جب میسیس ٹرنر ٹری لے کر آئیں گے تب میں تمہیں بتاؤں گا جیسے ہی مکان مالکن کچھ کھانے کے لیے لے کر آئی وہ اس کی طرح بھوگ سے مڑتے ہوئے بولے میں کھاتے ہوئے ہی بات کروں گا کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے اس وقت قریب پانچ بج رہے ہیں اگلے دو گھنٹوں میں ہی ہمیں کام شروع کر دینا ہے جیسے ہی میس ایڈلر یا میڈم ایڈلر سات بجے واپس لوٹتی ہیں ہمیں ان سے برونی لوج پر ملاقات کرنی ہے اور تب یہ تم میرے اوپر چھوڑ دو جو ہونے والا ہے میں اس کا انتظام پہلے ہی کر چکا ہوں صرف ایک ہی چیز ہے جس پر ہمیں زور دینا ہے چاہی جو بھی ہو تم بیچ میں نہیں پڑھنا سمجھ گئے نا کیا مجھے تٹھست بنے رہنا ہے چاہی جو بھی ہو کچھ مت کرنا وہاں کچھ چھوٹی موٹی اچھی نہ لگنے والی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں ان میں شامل مت ہونا میرے اس کے گھر میں گھستے ہی یہ ختم ہو جائیں گی اس کے چار یا پانچ منٹوں کے بعد سٹک روم کی کھڑکی کھلے گی اور تمہیں اس کھلی کھڑکی کے پاس ہی موجود رہنا ہے ٹھیک ہے اور جب میں اپنا ہاتھ اوپر کروں تب تم اس چیز کو کمرے میں پھینک دو گے جو میں تمہیں پھینکنے کے لیے دوں گا اور اسی وقت تم آگ آگ بھی چلانا ٹھیک سے سمجھ گئے نا جی ہاں بلکل ہومس نے اپنی جیب سے سگار کی طرح ایک لمبی سی چیز نکالتے ہوئے کہا یہ کوئی بہت خطرناک چیز نہیں ہے یہ ایک سادھران سا دھویں والا روکٹ ہے اور اس کے اوپر اپنے آپ یہ جل جانے والا دھکن لگا ہوا ہے تمہارا کام اسے چھپا کر اپنے پاس رکھنا ہے جب تم آگ لگنے کی آواز لگاؤگے تب اس میں کئی لوگ شامل ہو جائیں گے تب تم گلی کی موڑ پر پہنچ جانا جہاں میں تم سے دس منٹ بعد ملوں گا مجھے لگتا ہے کہ میں نے تمہیں سب کچھ ساپ ساپ سمجھا دیا ہے مجھے کھڑکی کے پاس نیوٹرل رہ کر آپ کے اوپر نگاہ رکھنی ہے اور آپ کا اشارہ ملتے ہی اس چیز کو کھڑکی کی بھیتر پھینک دینا ہے پھر آگ آگ چلا کر گلی کی موڑ پر آپ کا اندزار کرنا ہے بلکل ٹھیک تب آپ مجھ پر پوری طرح سے بھروسہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں سوچتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مجھے نئے رول کے تیاری کرنے نہیں چاہیے ہومس اپنے بیڈ روم میں غائب ہو گئے اور جب کچھ منٹوں کے بعد باہر نکلے تو وہ ایک سوم سرل پادری کے روپ میں تھے ان کا چوڑا کالا ٹوپ ڈھیلی پتلون سفیز شرٹ اور خوبصورت مسکراہت کے ساتھ وہ باہر آئے وہ بلکل فادر جون ہارے کی طرح لگ رہے تھے ہومس نے صرف اپنا پہناوہ ہی نہیں بدلا تھا بلکہ انہوں نے اپنا بیوار اپنی ایکٹیویٹی اور اپنی آتما کو ہی بدل لیا تھا جب سے وہ اپراد کے وشیشک بنے تب سے منچ نے ایک بہترین ابنیتہ کھو دیا تھا اور یہاں تک کی وجیان نے تو اپنا ایک ترک شاستری بھی کھو دیا جب ہم بیکر سٹریٹ کے لیے چلے تب شام کو سوہ چھے بج رہے تھے اور ابھی آدھا گھنٹہ پورا ہونے میں دس منٹ ہی واقعی تھے کہ ہم سرپینٹائن اوین نیو پہنچ گئے اس وقت شام ہو چکی تھی اور ہلکا ہلکا دھنالکا ہو چکا تھا جب ہم برونی لوج کے سامنے آگے پیچھے ٹہل رہے تھے تب لیمپوں کی روشنی جلنی شروع ہو گئی تھی ہم ابھی لوج میں رہنے والی کا انتظار کر رہے تھے یہ گھر بلکل ویسا ہی تھا جیسا کہ میں نے شیر لکھومس کے بتانے پر اپنے من میں اس کی روپ ریکھا کھیچی تھی لیکن یہ علاقہ میرے اندازے کی تلنا میں ویقتیگت کم لگتا تھا یہ چھوٹی سی گلی ہونے کے باوجود یہاں کا آس پڑوس کافی گھنا تھا گندے کپڑوں میں یہاں کچھ لوگ کونے میں کھڑے سگریٹ پی رہے تھے اور ہم ہس رہے تھے کیچی کی دھار تیز کرنے والا ایک آدمی اپنے پہیے کے ساتھ وہی موجود تھا اور دو چوگیدار ایک نرس کے ساتھ ہسی تھٹھٹا کر رہے تھے کچھ جوان آدمی اچھے کپڑے پہنے ہوئے موں میں سگار لیے وہاں مٹر گشتی کر رہے تھے جب ہم لوچ کے سامنے چہل قدمی کر رہے تھے تب ہی ہونس نے کہا اس شادی نے معاملے کو کافی آسان بنا دیا ہے اب وہ فوٹوگراف دو دھاری تلوار بن چکا ہے اب وہ عورت یہ نہیں چاہے گی کہ مسٹر گارٹ فری نارٹر ان فوٹوگریپس کو دیکھے راج کماری کی آنکھوں کے سامنے آئے لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ فوٹوگراف ملے گا کہاں سچ مچ کہاں ملے گا اس بات کی امید بہت ہی کم ہے کہ وہ عورت فوٹوگراف کو اپنے ساتھ لے کر گئی ہوگی ان کا سائز بڑا ہے اور عورت کے کپڑوں میں ان کا چھپانا ناممگن ہے وہ یہ جانتی ہے کہ کنگ انہیں کہیں بھی راستے میں روک سکتا ہے اور ان کی تلاشی لے سکتا ہے اس طرح کی دو کوششیں پہلے بھی ہو چکی ہیں اس طرح کی دو کوششیں پہلے بھی ہو چکی ہیں تب یہ تہہ کہ وہ انہیں اپنے ساتھ لے کر نہیں چلتی ہے تب کہاں یہ اس کے بینکر اور اس کے وقیل کے پاس ہو سکتا ہے اس میں بھی دوہری سنبھاؤ نہ ہے لیکن میں ان دونوں کے ہی خلاف سوچ رہا ہوں عورتیں سوہبہوں سے ہی گوپنیے ہوتی ہیں اور وہ اپنی سوئم کی ہی گوپنیتہ کو پسند کرتی ہیں وہ انہیں کسی اور کو کیوں دے گی وہ اپنے آپ پر ہی بھروسہ کرے گی ایک ویپاری پر اس کا کب کیا پرتیکشی یا راجنیتک پربھاؤ ڈالا جا سکتا ہے اس لئے وہ اسے کسی کو نہیں بتائے گی اس کے ساتھ ہی یہ یاد رکھو کہ وہ اس کا کچھ ہی دنوں میں استعمال کرنے کا ارادہ کر چکی ہے اسے اس کے گھر میں ہی ہونا چاہیے مگر ان میں دو بار چوری کی جا چکی ہے ہم انہیں نہیں معلوم ہوگا کہ کیسے کھوجا جائے پر تم کیسے کھوجوگے میں نہیں کھوجوگا پھر وہ مجھے خود ہی دکھائے گی مگر وہ منع کر دے گی وہ ایسا نہیں کر پائے گی مجھے پہیوں کی آواز سنائی پڑ رہی ہے یہ اسی کی بگھی کی آواز ہے اب میرے آرڈرز کا پالن کرنا جیسے وہ بھولا تب ہی ایک گھوڑا گاڑی کے بھگل والی لائٹوں کی چمک اوینیو کے موڑ پر جھل کی یہ ایک چھوٹی سی گھوڑا گاڑی تھی اور ٹھیک لوچ کے گیٹ کے سامنے آ کر رک گئی جیسے ہی گاڑی رکھی ایک آوارہ سا دکھتا آدمی ایک کوپر پانے کی امید میں تیزی سے دروازہ کھولنے کے لیے آگے آیا پر تب ہی ایک دوسری لوفر نے اسی امید سے اسے اپنی کوہنی سے دھکا مار کر پیچھے کی اور دھکیل دیا تب ہی وہاں دونوں میں جھگڑا شروع ہو گیا جس میں دونوں چوکی دار بھی شامل ہو گئے وہ لوج میں رہنے والے آدمی کا پکش لے رہے تھے اور کینچی کی دھارک تیز کرنے والا آدمی اتنی ہی گرم جوشی سے دوسری پکش کی اور تھا اب ان میں دھکا مکی شروع ہو گئی اور وہ عورت جو کہ ابھی گھوڑا گاڑی سے اترنے والی تھے ان جھگڑنے والے گستیل لوگوں کے بیچ پھس گئی وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو جنگلیوں کی طرح مکے اور چھڑیوں سے مار رہے تھے ہمس بھیڑ میں اس عورت کو بچانے کے لیے کوت پڑا پر جیسے ہی وہ وہاں پہنچا وہ زور سے چیخا اور زمین پر گر پڑا اس کے چہرے سے خون بہ رہا تھا اس کے گرتے ہی چوکی دار ایک طرف بھاگے اور وہاں رہنے والے دوسری اور پر بہت سے بھلے آدمی جو کہ اس جھگڑے میں شامل ہوئے بنا ہی اسے بس دیکھ رہے تھے وہ اس گھائل آدمی اور اس عورت کی مدد کرنے کے لیے گھٹا ہو گئے ایرن ایڈلر اسے ابھی میں یہی پکاروں گا تیزی سے آگے بڑھی ہال کی روشنی میں اس کے شریر کی بناوٹ اور بھی آکر شک لگ رہی تھی اس نے گلی میں ادھر ادھر دیکھا اور بولی کیا اس بیچارے کو چوٹ لگ گئی ہے کئی آوازیں آئیں یہ مر گیا ہے تب ہی ایک اور بولا نہیں نہیں ابھی اس میں جان ہے اس سے پہلے کہ تم اسے اسپتال لے جاؤ یہ مر جائے گا ایک عورت بولی یہ بہت بہتدور آدمی ہے اگر یہ بیچ میں نہیں آتا تو وہ بدماش اس عورت کا بٹوا لے گئے ہوتے وہ سب ایک گروہ کے ہیں اور بدماش بھی دیکھو ابھی اس کی سانس چل رہی ہے یہ اس طرح سی گلی میں تو نہیں پڑا رہ سکتا ہمیں اسے اندر لے جانا چاہیے بلکل ٹھیک ہے اسے بیٹھنے والے کمرے میں لے آؤ وہاں آرام دے سوفا بھی ہے پلیس ادھر سے آئیے ہومس اب آرام سے دھیرے دھیرے برونی لوج میں پہنچ گیا اور بیٹھک ککش میں لیٹ گیا جبکہ میں ابھی بھی کھڑکی کی بگل میں کھڑا ہو کر اگلی کاروائی کے لیے انہیں دیکھ رہا تھا لیمپ چلا دیے گئے پر پردے اس لیے نہیں گرائے گئے تھے کہ میں ہومس کو سوفے پر لیٹا ہوا دیکھ سکوں میں نہیں جانتا تھا کہ وہ جو کام کر رہا تھا اس کا انہیں کوئی پشتاوہ تھا یا نہیں پر میں یہ جانتا تھا کہ مجھے اپنی لائف میں اتنی شرم پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی کیونکہ میں اس خوبصورت عورت کے خلاف ایک سازش میں شامل ہوں جبکہ وہ گھائل آدمی کے لیے کتنی ہندردی اور فکر سے اس کے ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہی ہے لیکن ہومس کے ساتھ سب سے بڑا دھوکہ ہوگا کہ اس نے جو مجھے کام سوپا تھا اس سے میں اپنے آپ کو پیچھے کھیچ لیتا میں نے اپنا دل کڑا کیا اور اپنے کپڑوں میں چھپا کر رکھے ہوئے اس دھویں والے روکٹ کو ہاتھ میں لے لیا میں نے سوچا کہ آخر کار ہم اس عورت کو چوٹ نہیں پہنچا رہے ہیں بلکہ اسے دوسروں کو چوٹ پہنچانے سے روک بھر رہے ہیں ہومس اب سوفے پر بیٹھ گیا اور میں نے اس کے ہاؤ بھاؤ دیکھے جیسے کہ اسے ہوا کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی ایک نوکرانی تیزی سے بھاگی اور کھڑکیاں کھول دیں ٹھیک اسی وقت میں نے اس کا ہاتھ اوپر کی طرف اٹھا دیکھا جو کہ میرے لیے ایک اشارہ تھا اور میں نے ترند ہی وہ دھویں والا روکٹ کھڑکی کے اندر کی طرف اٹھا دیا اور آگ آگ چلائیا ابھی میری آواز پوری طرح سے باہر گونجی بھی نہیں تھی کہ سبھی برے بھلے آدمیوں کی بھیڑ وہاں اکٹھا ہو گئی اور سب ساتھ مل کر آگ آگ چلانے لگے دھویں کا ایک موٹا بادل کمرے میں گھومڑتا ہوا کھڑکی سے باہر نکلا مجھے اندر کچھ بھاگتے لوگوں کی جھلک دکھی پر اگلے ہی پل ہومز کی دلاسہ دینے کی آواز سنائی پڑی کہ یہ جھوٹی چتاؤنی ہے لوگوں کی بھیڑ سے سرکتا ہوا میں اب اپنے اگلے پڑاؤ گلی کے موڑ پر پہنچ گیا اور دس منٹ کے بعد ہی میں اپنے دوست کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پا کر خوش تھا اور ہم اس چیخ پکار سے دور ہو گئے تھے ہم کچھ منٹوں تک تیزی سے چلتے رہے جب تک کہ ہم ایک شانت گلی میں نہیں آگئے جو کہ ہمیں ایڈز ویئر روڈ کی طرف لے جاتی تھی ڈاکٹر تم نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے اس سے بہتر اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا کیا آپ کے پاس فوٹو گریپس ہیں میں جانتا ہوں کہ وہ کہاں ہیں آپ نے ان کا پتہ کیسے لگایا اس نے مجھے دکھا دیا میں نے تم سے کہا تھا کہ وہ مجھے خود دکھائی گی میں ابھی بھی اندھیرے میں ہوں ہومس نے ہستے ہوئے کہا میں اسے ایک راز نہیں بنانا چاہتا یہ معاملہ بالکل ہی سیدھا ہے تم نے دیکھا ہوگا کہ اس گلی کا ہر آدمی اس میں شامل تھا وہ سب ہی اس شام یہ سب کرنے کے لیے پہلے سے ہی تیہ تھے ہاں میں نے اس کانوان لگایا تھا جب وہ قطار جھٹی تو میں نے اپنے ہاتھ میں گیلا لال پینٹ لگا لیا تھا اور تیزی سے ان کے بیچ دوڑا اور پھر زمین پر گر پڑا میں نے اپنے چہرے کو ہاتھوں میں ڈھک لیا اور اس طرح دیا کا پاتر بن گیا ویسے یہ چال کافی پرانی ہے ہاں اسے تو میں سمجھ ہی گیا تھا تب وہ مجھے اندر کمرے میں لے گئے وہ مجھے کمرے میں لے جانے کو مجبور ہو گئی تھی اور اس کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتی تھی ان کا بیٹھککش ہی وہ کمرہ ہے جس پر مجھے شک تھا یہ کمرہ اس کے بیڈروم کے پاس ہی ہے اور اسے میں دیکھنا چاہتا تھا ان لوگوں نے مجھے سوفے پر لٹا دیا پھر میں نے ہوا کے لیے ہاتھ پر چلائے اور کھڑکی کھولنا اس کی مجبوری بن گئی اس طرح تم کو موقع مل گیا لیکن اس سے تمہیں کیا مدد ملی یہ کام بہت ہی ضروری تھا جب ایک عورت دیکھتی ہے کہ اس کے گھر میں آگ لگ گئی ہے تب وہ ترند ہی اسی چیز کی طرف بھاگتی ہے جس کی قیمت اس کی نگاہ میں سب سے ادھک ہوتی ہے یہ بلکل ہی آویک پر کابو پانے کی چیز ہے اور میں کئی بار اس کا فائدہ اٹھا چکا ہوں ڈارلنگٹن کے بدلے والے کیس میں یہ میرے استعمال کی چیز تھی اور آرنسورت کیسل کے معاملے میں بھی میں نے سیوز کیا تھا ایک شادی شدہ عورت اپنے بچے کے پاس لپکتی ہے اور ایک انمیرٹ اپنے گہنے کے پاس پہنچے گی اب یہ بلکل ہی صاف تھا کہ ہماری آج کی اس عورت کے پاس اس کے لیے اس سے قیمتی کچھ بھی نہیں تھا جس کی ہمیں تلاش تھی وہ اسے سیف کرنے کے لیے بھاگی آگ لگنے کی چیتاونی اچھے ڈھنگ سے دی گئی تھی وہ دھواں اور چلاہٹ لوہی کی سلاکھوں کو بھی جھگ جورنے کے لیے کافی تھا اس نے بہت بہتر ڈھنگ سے اس کا جواب بھی دیا تھا فوٹوگریفز گھنٹی کے ٹھیک رائٹ سائٹ پر کھسکانے والے دروازے کے پیچھے آلے میں رکھے تھے وہ وہاں ترند ہی پہنچی اور جیسے ہی اس نے انہیں ابھی آدھا ہی بہار نکالا تھا اور میں نے ان کے ابھی ایک جھلک ہی دیکھی تھی تب ہی میں چیخا سب جھوٹ ہے یہ سب جھوٹا شورگل ہے تب اس نے اسے وہی واپس رکھ دیا اور راکیٹ کے طرف دیکھتے ہوئے کمرے میں بھاگی اور تب ہی میں نے اسے نہیں دیکھا میں اٹھا اور معافی مانگتے ہوئے گھر سے باہر نکل گیا میں ہچکچا رہا تھا کہ مجھے ترند فوٹوگریفز حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی کی نہیں تب ہی میں نے دیکھا کہ کوچ وان کمرے میں آ گیا اور مجھے دھیان سے دیکھنے لگا اب انتظار کرنا ہی بہتر تھا کیونکہ تھوڑی سی بھی جلد بازی سب کچھ گڑبل کر سکتی تھی ہماری تلاش قریب قریب پوری ہو چکی ہے میں کل ہی کن کو بلا لوں گا اور تم کو بھی اگر تم چاہو تو ہم بیٹھا ککش میں اس عورت کا انتظار کرنے کے لئے بیٹھائے جائیں گے پر جیسے ہی وہ وہاں آئے گی ممکن ہے کہ وہ وہاں نہ تو ہمیں اور نہ ہی اس فوٹوگریفز کو پائے گی مہا مہم کو تسلی ہوگی کہ انہوں نے اسے اپنے ہاتھوں سے ہی حاصل کیا ہے انہیں آپ کب بلائیں گے صبح آٹھ بجے وہ تب تک اٹھی نہیں ہوگی اور ہمارے لئے راستہ صاف ہوگا ہمیں بہت ہی ہوشیار رہنا چاہیے کیونکہ اس کی شادی اس کی عادتوں اور اس کی زندگی میں کافی بدلاؤ کر دے گی مجھے بینا دیر کیے ہی کن کو تار بھیجنا چاہیے ہم بیکر اسٹریٹ پہنچ گئے اور دروازے پر رکے ہومس اپنی جیب میں چاہ بھی ڈھونڈ رہے تھے کہ کسی رہا گیر کے آواز آئی گوڈ نائٹ مسٹر شرلک ہومس اس وقت فٹ پاک پر کئی لوگ تھے لیکن یہ شب کامنا کسی دبلے پتلے آدمی کی اور سے آئی تھی جو کہ شاید جلدی میں تھا ہومس نے گلی کی دھیمی روشنی میں اسے گھورتے ہوئے کہا میں اس آواز کو پہلے بھی سن چکا ہوں پر یہ کون ہو سکتا ہے اس رات میں بیکر اسٹریٹ میں ہی سویا تھا اور جب ہم صبح بریڈ اور کافی کا ناشتہ کر رہے تھے اسی وقت بوہی میاں کے کنگ ہمارے کمرے میں دھڑ دھڑاتے ہوئے گھسے اور قریب قریب چیختی سی آواز میں شرلک ہومس کا کندھا پکڑ کر ان کے چہرے پر آنکھیں گڑھاتے ہوئے پوچھا کیا تمہیں سچمچ وہ فوٹوگراف مل گئے ابھی نہیں کیا تمہیں ان کے ملنے کی امید ہے مجھے پوری امید ہے تو چلیے میں چلنے کے لیے بے چین ہوں ہمیں ایک گھوڑا گاڑی کر لینی چاہیے نہیں میری بگھی انتظار کر رہی ہے ہومس بولے ایرن ایڈلر کی شادی ہو چکی ہے شادی کب کل پر کس سے ایک انگریز وکیل سے اس کا نام نارٹن ہے لیکن وہ اس سے پیار نہیں کرتی تھی مجھے امید ہے کہ وہ کرتی ہے ایسی امید کیوں ہے کیونکہ یہ مہا مہم کے فیوچر کے ڈر کو دور کر دے گی اگر وہ عورت اپنے ہزبینڈ کو پیار کرتی ہے تب وہ مہا مہم کو نہیں چاہے گی اور جب وہ مہا مہم کو نہیں چاہے گی تب اس کا مہا مہم کی زندگی میں دخل دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہوگا یہ سچ ہے مگر پھر بھی میری خواہش تھی کہ وہ میرے ہی پاس رہتی وہ کتنی اچھی رانی ہوتی کنگ اپنی چپی میں تب تک ہویا رہا جب تک کہ ہم نے سرپینٹائن اوین نیو پہنچ کر اس کا دھیان بھنگ نہیں کر دیا برونی لوچ کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور ایک عمر دراز عورت سیڑھیوں پر کھڑی تھی اس نے ہمیں ہمارا مزاک اڑاتی ہوئی نظر سے دیکھا اور کہا میرے خیال سے آپ شرلک ہومس ہیں میرے دوست نے اس عورت کو حیرانی بھری نظریں ڈالتے ہوئے دیکھا اور جواب دیا ہاں میں ہی شرلک ہومس ہوں واقعی میری مالکن نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کے آنے کی امید ہے وہ آج صبح سبہ پانچ بجے اپنے پتی کے ساتھ ٹرین سے مہدیب کے لیے چائرنگ کروس سے جا چکی ہے ہومس لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے ہٹے کھیج اور حیرانی کے ساتھ انہوں نے کہا کیا؟ تمہارا مطلب ہے کہ وہ انگلینڈ سے جا چکی ہے؟ ہاں اور کبھی واپس نہیں لوٹے گی کنگ نے کڑکتی آواز میں پوچھا اور وہ کاغذ وہ سب جا چکے ہیں ہومس نے نوکرانی کو پیچھے کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا ہم خود دیکھیں گے میں اور کنگ دونوں ہی ہومس کے پیچھے کمرے میں پہنچے کمرے میں چاروں طرف فرنیچر پھیلے ہوئے تھے علماریاں اور درازیں کھلی ہوئی تھیں ایسا معلوم پڑتا تھا کہ عورت نے وہاں سے جانے کی جلدی میں انہیں چھان مارا تھا ہومس تیزی سے گھنٹی کی طرف بھاگے اور کھسکنے والے شٹر کو توڑ دیا اور آلے میں اپنا ہاتھ گھسیڑ دیا ہاتھ جب باہر نکلا تو اس میں ایک فوٹوگریف اور ساتھ میں ایک لیٹر تھا فوٹوگریف ایرن ایڈلر کا ہی تھا اور اس میں اس نے نائٹ ڈریس پہن رکھی تھی اس لیٹر کے کونے پر شیلوک ہومس کا نام لکھا تھا میرے دوست نے اس لیٹر کو کھولا اور ہم تینوں نے اسے ساتھ ہی پڑا اس میں پچھلی رات کی ہی تاریخ تھی اور اس کا مضمون کچھ اس طرح تھا میرے پیارے شیلوک ہومس آپ نے اپنا کام بہت ہی اچھے ڈھنگ سے کیا آپ نے تو مجھے لپیٹ ہی لیا تھا آگ لگنے کی چیتاونی تک مجھے بلکل بھی اندازہ نہیں لگا لیکن تب ہی مجھے احساس ہوا کہ مجھے دھوکہ دیا جا رہا ہے مجھے مہینوں پہلے ہی آپ سے سادھان رینے کی چیتاونی مل چکی تھی مجھے یہ بتایا جا چکا تھا کہ اگر کنگ کسی ایجنڈ کی سیوائیں لے گا تب وہ نشید ہی آپ ہی ہوں گے آپ کا پتہ بھی مجھے دے دیا گیا تھا پھر بھی ان سب کے ساتھ ہی مجھے پتہ چل گیا تھا کہ آپ کیا چاہتے تھے شک ہونے کے بعد بھی میں ایک بڑھے دیالک پادری کا برا سوچ پانے میں ناکامیاب تھی آپ جانتے ہیں کہ مجھے ایک ایکٹریس کی ٹریننگ مل چکی ہے اور آدمیوں کے پہناوے میرے لیے نئے نہیں ہیں میں اکثر ان کی آزادی کا فائدہ لیتی رہی ہوں میں نے اپنے کوچوان جان کو آپ پر نظر رکھنے کے لیے بھیجا تھا اور جیسے ہی آپ باہر نکلے میں آپ کے پیچھے ہو لی میں نے آپ کے گھر تک آپ کا پیچھا کیا اور مجھے پورا یقین ہو گیا تھا کہ میں ہی شیلوک ہمز کے انٹریس کا لکش ہوں تب ہی میں نے آپ کو ایک عجیب ڈھنگ سے گوڈ نائٹ کہا اور اپنے ہزبینڈ کو ملنے ٹیمپل چلی گئی ہم دونوں نے سوچا کہ اتنے ناراض آدمی کے دوارہ پیچھا کیے جانے پر بھاگ جانا ہی بہتر ہوگا جب آپ کل آئیں گے تو آپ کو گھوصلہ خالی ملے گا اور جہاں تک فوٹوگریپ کا سوال ہے آپ کے معاقل نشچنت رہیں میں ان سے زیادہ پیار کرنے والے آدمی سے پیار کرتی ہوں اور وہ ان سے بہتر بھی ہے کنگ اس آدمی کے ساتھ جو چاہے کر سکتے ہیں جس نے ان کے ساتھ کٹھورتا پور وقت کچھ گلت کیا ہے میں ان فوٹوگریپ کو اپنے پاس سرکشہ کے لیے رکھ رہی ہوں جو کہ مجھے فیوچر میں کنگ کے دوارہ اٹھائے جانے والے قدموں سے حفاظت کے ہتھیار کے روپ میں میرے پاس رہیں گے میں ایک فوٹوگریپ چھوڑے جا رہی ہوں جسے وہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں تینکیو شیلک ہومز آپ کی واقعی سچی ایرن نارٹن ایڈلر جیسے ہی ہم تینوں نے اس لیٹر کو ختم کیا کنگ زور سے چیخا کیا عورت ہے اوہ کیا عورت ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ وہ کتنی تیز اور کتنی سخت ہے کیا اسے ایک عزت دار رانی نہیں بننا چاہیے کیا یہ ایک دکھ کی بات نہیں ہے کہ وہ میرے اسٹیٹس کی نہیں تھی ہومز نے تھنڈے پن سے کہا اس عورت میں میں نے جو دیکھا ہے وہ مہا مہم کے اسٹیٹس سے واقعی بہت ہی الگ ہے مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ میں مہا مہم کے کام کو اس کے صحیح انجام تک نہیں پہنچا سکا نہیں سر اتنے سب کے بعد اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا میں جانتا ہوں کہ وہ اپنی بات کی پکی ہے وہ فوٹوگریفز اب اتنے ہی محفوظ ہیں جتنے کی انہیں آگ کے حوالے کر دیا جاتا مہا مہم کی بات سن کر میں بہت خوش ہوں میں آپ کا ہمیشہ کرزدار رہوں گا پلیز مجھے بتائیے کہ میں آپ کو کیا انام دے سکتا ہوں اتنا کہنے کے ساتھ ہی کنگ نے اپنی انگلی سے سامپ کی ڈیزائن والی پنے کی انگوٹھی نکالی اور اپنی ہتیلی میں لے کر آگے بڑھائی ہومس نے کہا مہا مہم کے پاس دینے کے لیے ایسا کچھ نہیں ہے جس کے قیمت میری نظر میں اور بھی بہت زیادہ ہے آپ اس کا نام لیجئے وہ فوٹوگریف کنگ نے ان کی طرف حیرانی سے دیکھا اور زور سے کہا ایرین کا فوٹوگریف ہاں اسے آپ لے سکتے ہیں مہا مہم تینکیو ویری مچ اب اس معاملے پر مجھے اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے میں آپ کو گڈ مورننگ کہنا چاہتا ہوں ہومس جھکا اور کنگ کے بڑھے ہوئے ہاتھ کی طرف دیکھے بنا ہی مڑ گیا پھر اپنے چیمبر میں میرے ساتھ چلا آیا اور ایک عورت کی چطرائی نے کس طرح سے شرلک ہومس کی یوجناوں کو ناکامیاب کر دیا وہ عورتوں کی چطرائی کی تعریفیں کیا کرتا تھا پر ادھر حال ہی تک میں نے اسے ایسا کرتے نہیں سنا اور جب کبھی وہ ایرن ایڈلر کے بارے میں بولتا یا اس کے فوٹوگراف کا ذکر ہوتا تو وہ اس کے لیے ہمیشہ ریسپیکٹڈ ٹائٹل کا استعمال کرتا وہ خاص عورت یہ تھی آج کی کہانی دوستو آج کی کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں اور اسی طرح کی شاندار کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل جاسوسی ریڈیو کو سبسکرائب کریں ہمارے چینل